آپ پروف کرو ہم نے تو چیلنج دیا سارے ملداؤں کو کہ پروف کرو میرے سوال کو رسول اللہ کے رسول کیسے تھے پروف کرو نا یہ کونسی بات ہوئی کہ اگر رسول نے کہہ دیا تو مال دیا جو چیز لکھی ہے اس کو پروف کرنی ہوگی رسول اللہ کے رسول نہیں ہے ایک فیک رسول ہے Zoek neen est Vanita and i am working as a marketing executive مجھے سے پوچھنا تھا کہ میں نے سونا ہے Locan die par guys in deel have and she re comes in heaven and have a wall is not moslem will go to hell so i wanted a clarification on this point کہ ہر ایک آفٹر دیتھ جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ اپنے کرم پہ ہوتا ہے تو مجھے اس بات کے اوپر کلیریفیکیشن چاہیے تھے کہ why all مسلم will go to heaven and non-musلم will go to hell if at all we do good debts like if non-musلم also does good debts why they will go to hell بین نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے گیر مسلم دوزق میں جائیں گے مسلم مطلب وہ جو امن حاصل کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احقامات کی مطابق چلتا ہے قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں صحیح مسلم یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پر صحیح مسلمان ہیں وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو گیر مسلم اچھے عمل کرتے ہیں وہ کیوں نے جنت میں جائیں گے بین جنت میں جانے کے لئے چار شرائط ہے جب میں میرا تن سٹینڈر پاس کیا میں سن پیٹرز سکول سے فارغ ہوں جب میں آئی سی اے سی میں تھا دسوی میں میرے اگزامنیشن میں سکس کمپلسری سبجکس تھے انگلیش ماتمیٹکس سائنس جیوگریفی ہسٹری ہندی سکس سبجکس کمپلسری سکس سبجکس میں پاس ہونا کمپلسری ہے اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جاننے کے لئے چار شرائط ہے یہ لکھا ہے سورہ الاسر میں سورہ نمبر ایک سو تین آیت نمبر ایک دو تین جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والاسر ان الانسان لفی خس اللہ اللہ ذین آمنو وعامل صالحاتی وتواسو بالحق وتواسو بالصبر اللہ سبحانہ وتعالی قسم کھا رہے ہے وقت کی اثر کی بے شک انسان خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ جو چار چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں اور یہ چار چیزیں ایمان عمل صالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر جس طریقے سے مجھے 10 سٹینڈر پاس کرنے کے لیے 6 سبجکس میں پاس ہونا کمپلسری ہے مثال کے طور پہ اگر مجھے ماتھمیٹکس انگلیش ہسٹری جوگریفی سائنس میں 99 فیصد مارکس ملتے ہیں 99% اور ہندی میں صرف مجھے 10% ملتے ہیں and passing مارکس is 40% پاس ہونے کے لیے 40 مارکس کی ضرورت ہے اگر ایک سبجکس میں ہندی میں مجھے 10 فیصد مارکس ملتے ہیں اور باقی پانچ سبجکس میں 99 فیصد مارکس ملتے ہیں کیا میں 10 سٹینڈر پاس کروں گا کے نہیں بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں 10 سٹینڈر میں سفلتہ پاؤں گا کے نہیں ایک سبجکس میں پرسنٹ باقی فائز سبجیکس میں 99 پرسنٹ کیا میں 10 سٹینڈر پاس کروں گا کہ نہیں نہیں کیوں کیونکہ مجھے ہندی میں 10 فیصد مارکس ملے بھلے 99 ملے باقی 5 سبجیکس میں ہندی میں 10 فیل اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لئے سورہ الاسر کے حساب سے چار چیزیں ضروری ہیں ایمان عمل سالحات نیک عمل جو آپ کہہ رہے ہیں وطویٰ صحب الحق لوگوں کو حق کی طرف بنانا وطویٰ صحب صبر لوگوں کو صبر کی طرف بلانا چار چیزیں ضروری ہیں ایک بھی چیز اگر ان چاروں میں سے مسنگ ہیں موجود نہیں ہیں اگر آپ ایک بھی چیز میں فیل ہوتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے اگر آپ کہتے کہ آپ اچھے انسان ہیں عامال میں آپ بہت اچھے عامال کرتے ہیں مان لو آپ کو 99 مارکس ملے عامال میں 99 لیکن ایمان میں تو آپ فیل ہے آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ اکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے تو آپ ایمان میں فیل ہے آپ کتنے بھی نیک کام کرو 99% ملے 100% ملے باقی تین حصے میں ایمان میں لیکن فیل ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نام کا مسلمان ہے نام کا مسلمان ہے اچھے عامال نہیں کرتا ہے نیک عامال نہیں کرتا ہے وطویٰ صحب الحق دعوت نہیں دیتا ہے لوگ کو حق کے راہ پر نہیں بھولاتا ہے یا لوگ کو صبر کے طرف نہیں بھولاتا ہے صرف نام کا مسلمان ہے محمد سلطان زاکر عبداللہ تو وہ جنت میں نہیں جائیں گا اسے جنت میں جانے کے لئے ایمان ہمارے صالحات وطویٰ صحب الحق وطویٰ صحب الصبر چاروں چیز کی ضرورت ہے اسی لئے آپ عامال کتنے بھی اچھے اگر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اور ایمان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے بہن کیا آپ میرے جواب سے سہمت ہے Yes Thank you for clarifying the point ہم موسیقا موسیقا